نمسکر آپ لائپ سیڈیز دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عقوب عسیم خان اور آپ لائپ سیڈیز کا خاص کارکرم دیکھ رہے ہیں مدے کی بات دیکھیں آج ہم بات کریں گے بیہار کی سچھا بیوستہ پر ساتھی ساتھ سچھا بیبھار کو لے کر جو چل چائیں چل رہی ہیں دیکھیں رازمیتی تو گرم ہے یہ تمام بپچی دل جمکر نشانہ ساتھ رہے ہیں مہین اگر سب سے اہم بات دیکھا جائے تو صدن کے اندر جی ڈیو کے ایم ایل سی نے ہی کہا کہ دیکھیں بڑا گھوٹالہ ہوا ہے سچھا منتری نے کہا جانچ ہوگی تمام چیزوں پر باریکیو سے نظر رکھا جارا ہے مگر سب سے اہم سوال پرانسپر پوسٹنگ کے ساتھ ساتھ اسکول ٹائمنگ کو لے کر فیصلہ کب آئے گا دیکھیں اس مددے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے جی ڈیو کی گردہور نیتری پردیس پروکتہ انپریہ جی ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے لائی سیڈیز پر انپریہ جی وہ ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سچھکوں کے مددے پر بیباکی سے بات رکھتے ہیں کشب کمار جی اور سچھا بیوستاؤں کو لے کر بھی اپنے باتوں کو رکھتے نظر آنا ہے سب سے پہلا سوال تو کشب جی آپ سے ہی لوگا کشب جی اسکول ٹائمنگ ٹرانسپر پوسٹنگ کو لے کر لگاتار باتیں ہوئے ہی ہیں مگر سب سے اہم سوال گھوٹالا ہوا ہے کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑے پیوانے پر سچھا بیباگ میں گھوٹالا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کے چینل سہید اور سوشل میڈیا کے ماندان سے میں نے ہی گھوٹالا کو یاگت کرنے کی کوشش کی تھی اور میں نے بتایا تھا جس کے کان مجھ پر سوکر جاتے میں نے بیگ راست کر باتیا تھا ایک بیگ میں تین کوپی ایک پینٹنگ ہے جس کا پانچ سو سے لے کا بارہ سو تک دام رکھتا گیا ہے جو بجار میں ستر روپے میں بیگ مل جاتا ہے جو بینچ دیکھ دیکھ دو ہزار میں بینچ دیکھ اسی مارکٹ پر مل رہے ہیں اور اسی مارکٹ سے جتنا بینچ دیکھ کا سپلائر ہے اس میں ایک پرسینٹ بھی لکری کا یا بینچ دیکھ کا کاروبار نہیں ہے جس طرح سے چارہ گھوٹالا میں یہ سکوٹر سے ستار کو ڈھویا گیا سکوٹر موٹر سائیکل سے چارہ کو ڈھویا گیا اسی طرح سے جو کیرانا کے سپلائر ہے جو سونا چانی کے سپلائر ہے اون لوگوں نے بینچ دیکھ کا اسی جی ایسٹی پر سپلائی کریا آپ جی ایسٹی پر جتنا سپلائی ہو اس کا جانچ کر کے دیکھیں پڑا چل جائے گا کیونکہ صرف جی ایسٹی نمبر ڈال دیئے دکاندار ہے وہ کھرانا کا دکاندار ہے کپڑا کا اور اس پر بینچ دیکھ سپلائی کر دیئے اس پر بیگ کا جو سپلائر ہے جو تھالی کا سپلائر ہے وہ سب ہریانہ پنجاب دلی کا سپلائر ہے کوئی لوکل سپلائر نہیں ہے لیکن وہ سب کوئی یہاں نہیں گیا وہ پیٹی کانٹر کی دیتے گیا دیتے گیا جو تھالی بجار میں چالی سے ساٹھ روپے ملتا ہے اُس تھالی کو ایک سے بیس تیک سو چالیس روپے سپلائی کیا گیا اور اس میں ہیڈ ماسٹر کی سیکھیں کہ کوئی بھونکہ نہیں ہے دیدھے جائیے اور ستائن آپ کو کرنا ہی کرنا ہے وہ تھالی آپ کو لینا ہی لینا ہے جو پیری بیگ سٹرکچر بنایا گیا ہے یہ وہ کا چھوہ لاکھ روپیا ہے میں دارے کے ساتھ چاہتا ہوں سدن کے اندر جو جواب دیا اس سے کساب امار جی سنتوست ہے نا آپ لو کاروائی ہوگی امید ہے دیکھیں کاروائی ہوگی امید تو ہم کو ہمیشہ ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب موکھ مانتری کہتے ہیں کہ بیڈیالہ دس سے چانچا دے سدن کی آواز موکھ مانتری کے آواز نہیں ہوتی ہے سدن کی آواز پوری سرکار کے آواز ہوتی ہے پوری بیہار کے آواز ہوتی ہے ستہ دھاری ڈل کے ایمیلٹی کہتے ہیں جو ہوگا مانتری کہتے ہیں کہ تالیس گھنٹے میں لیٹر نکلے گا اور پھر بھی نہ کوئی لیٹر نکلتا ہوتا ہے اس میں ٹیکنیکل بات ہم بتا دے یا کہ لیٹر نکلا تھا میں نے کیا کہا ہے کہ پڑھے دکھے لوگ پڑھنے کی بھوٹت نہیں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ستہ میں پیتالیس گھنٹے نیو ایچوکیشن پولیسی میں پڑھا ہوتا ہے اور چھے دن میں ہم ساتھ گھنٹے پڑھائیں گے تب ہی پیتالیس گھنٹہ ہوگا ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ سائل میں دو سو دن پڑھا ہے تو دو سو دن پڑھانا ہے ساتھ گھنٹے کے حساب سے سکول ملا کے پانترہ سو گھنٹے پڑھانا ہے اور ہم پڑھاتے ہیں دو سو تیرپن دن سکول ٹائمنگ کو لے کر فیصلہ کبھائے گا سیدھا سوان واشیم جی ہم مجھ سے پہلے جو ابھی وقتہ کسیب جی کہہ رہے تھے اور جن باتوں کا وہ جکر کر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ مونسون ساتھ میں ان سبھی چرچہ ہو چکی ہے اسی لیے پوچھا جا رہا ہے اسی لیے پوچھا جا رہا ہے میں بول لو دیکھیں ہم جو جانتہ جائر انیٹڈ ہے اور بطور سرکار بہت ہی زیمداری پوروک کارے کرتے ہیں ایک سرکار ہونے کے ناتے ہمارے لیے ایک بہت ہی مہتپن ہوتا ہے کہ ہم سکچہ ویوستہ بھی دیکھیں نو نیہالوں کے بھوشت کو بھی دیکھیں اور سکچہ ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے جو ہمارے سکچک ہیں ان کی بھی صوبیتہ کا کھار رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماملے ہیں اس سے پہلے کی جو سرکار تھی اس بیچ میں سرکار بھی بدلی کٹواندن بھی بدلی ہاں مکمنٹری جی ہمارے نتیش کمار جی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب بھی ویسا لگا ہو کہ سکچہ ویبھا کے دوارہ کچھ کبھی منمانی کی گئی ہو سکچہ نیم کا اُلنگن کیا گیا ہو مکمنٹری نے دیریکٹ انٹرپیرز کرنے کے ان کو صدھار کا پیاس کیا ہے اس کے پہلے بھی ہوا ہے چھٹی کی مسئلہ ہو گئی ہو کہ چھٹی کس دن میں ہونا چاہیے مدھے بدلہ میں اور ہائے ایڈیوکیشن میں کیا ہونا چاہیے اس میں بھی مانی نے مکمنٹری جی ہسا چھے پ کیا میں ایک بات تو آسوست کروں گی کیونکہ میں سکچہ منٹری نہیں ہوں اور نہیں میں سکچہ بیبھاگ کی طرف سے بول سکتے ہیں میں چندتہ بیبھاگ کی طرف سے بولوں گی بلکل 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 میری ذمہ داری جو ہے واشیم جی مجھے پتا ہے اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری سکچہ بہت ہی ذمہ داری پروبک کام کرتی ہے اور جو بھی مسئلے ہیں سکچہ منٹری جی نے سوتا اکل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کلپ چلا ہے جس میں وہ اپنے جنتہ درائیٹڈ کے پردیش کارالے میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ماملے جو ہیں ہم سنگیان میں ہیں چاہے وہ آروپ بھشچا چار کا ہو چاہے مسئلہ ٹرانسور کا ہو آپ نے یہ بہت اچھی بات دیکھی ہوگی سکچہ منٹری جی کتنے مہترپون بات کو جکر کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہزبن بائی دونوں ٹیچر ہے اور دونوں کی جو پریوارک ذمہ داری بھی ہے کیونکہ وہ ہمارے بیہار کے بھوش کا وہ نرمان کر رہے ہیں ان کی بھی نیجی جیون کا حنند نہیں ہو ان کی نیجی جیون میں بھی پریوارک جیون بھی صدر طریقے سے چلے تو وہ پتی پتنی بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں تو اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر سکھا منٹری جی نے سمیہ مانگا ہے اور جب ماملہ آئے گا اور باتشت چل رہی ہے بیبھاگوں میں سمیہ آ جائے گا سمیہ کب تک کا سمیہ 48 گھنٹے کا وقت مانگا تھا اور کئی دین بیچ چکے نسچے طور پر وشیم جی نسچے طور پر وشیم جی یہ بیبھاگی کاربائی ہے بیبھاگ میں کہیں نہ کہیں کچھ اور مسئلے ہوں گی کہ جن کو ایک ساتھ جو ہم پروگلم کو سولیشن کرنا ہوگا بار بار سکھا کے سکھک جو ہے دھڑنا پہ بیٹھے سکھک اپنی مانگو کو لے کے بیٹھے سکھک پریشان رہے ہم یہ نہیں چاہیں گے ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ایک بار ان بیبھاگو کا کارکہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو ٹائمنگ کو لے کے جب مخمتری نتیز کمار نے سویم باتیں کہیں ہیں اور صدن کے اندر سکھا مطری خود ہی کہے تھے کہ مانگنی مخمتری نتیز کمار نے بھی باتوں کو کہا ہے جرد فیصلہ لے لیا گیا تو اب کس بار کی رکاوٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب میں تھوڑا آپ کو لگے گا کہ میں جو بول رہی ہوں کہ بیہار کو آپ دیکھیں وشیم جی کسی سے چھپا نہیں ہے کشب جی بھی جانتے ہوں گے اور ایسے لاکھوں بیہاری باشی جانتے ہیں کہ جو سکھا ویوستہ کیسی تھی جب مخمتری جی نے بیہار کی کمار سمحالی تب وہاں چاروہا ویدیالہ ہوا کرتا تھا جب سکھکوں کی کمی تھی ہم نے کس طرح سے سکھکوں کی بھرتی کی آج اسی سکھکوں کو ہم راج کرمی کا درزہ دے رہے ہیں ہم سٹیپ بائٹ سٹیپ کوشش کر رہے ہیں کہ سکھا ویوستہ درست ہوتے چلی جائے اور یہ سمسیہ ہے تو سرکار بہت ہی سجگ ہے ہماری منتری سکھا منتری جی نے کہا ہے تھوڑی دھہری کی ضرورت ہے بہت ہی میں نیویدن پروبک کہوں گی کہ ہمارے سکھکوں نے بہت ہی سعیوگ دیا ہے وہ اپنے جیون کے میں کہتی ہوں کہ کئی سیکرپائز کر گئے لیکن بیہار کے نونیحالوں کے ویوستہ کو سکھک ویوستہ کو اور سکھا جگت میں ان کی پرگتی ہو انہوں نے بہت دھہری پروبک سنبھالا ہے تھوڑا اور نیویدن میرا یہی نیویدن تھوڑا اور دھہری دکھے جرور فیصلہ ان کے پاکش میں کیونکہ بیہار کے مخمنتری جی نے کہا صدن کے نیتا نے کہا ہے تو صدن کے نیتا نے جو کہہ دیا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سرکار کے لیے وہ ایک لکیر ہے اس کو کوئی کروس نہیں کر سکتا ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گے کسیب جی ٹرانسپر پوسٹنگ کو لے کر کے تمام باتیں سچھا منتری نے کہیں ہیں جن فیصلہ لے لیا جائے گا آپ کیونکہ خود بھی سویم بھی سچھک ہیں اور سچھکوں کے مدے کو آپ لگتار اٹھاتے بھی رہتے ہیں اس بار جو بیان دیا گیا جو باتیں صدن کے اندر کہیں گئی جو باتیں باہر کہیں گئی جن کا جکر انپریہ پٹے جکر رہی تھی کے ایک ویڈیو کیپ آیا ہے جو کی جیڈیو کے پردیش کاریالے کا ہے آپ تو سنتوس ہیں آپ لوگ بہت جات فیصلہ آ جائے گا کسیب جی انپریہ باہم کو باتایا تھے کہ جسے میں سمتہ پٹے کے ستھاپنا ہو تھی انہی سو پانچانے میں میں اس میں ہم سمتہ سمتہ کہ پردیش مہا ستھی ہوا کرتے تھے ان کے دیوٹی اجرس راگویندر جی کے سمائے میں پھر نوکری میں آگئے میں موکھ منتری کو نتیز کمار جی کو ابھی جو اسٹھیتی ہے میں خود کالپنا نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی اسٹھیتی ان کی ہو میں دن دیکھا ہے جب ایک چھوٹا سا پر موکھ منتری جی رییکٹ کر جاتے تھے اور اپنے ہی پارٹی جب وہ بار کے سانسا تھے گھوٹالا کا ان کو سکھ گوا تو انہوں نے جاج کروا کہ اپنے ہی کرتا ہوں پر کیس کروانے کا کام کیا لیکن آج آخر ہے کون سی کارن ہو گئی کہ موکھ منتری اور سکھا منتری کی بات پتہ دکاری تو جوڑ دیجئے چپرانسی سکھا بھی بہتر نہیں مانتا ہے مجھے کوئی سندیز نہیں موکھ منتری بھی پر مجھے کوئی سندیز سکھا منتری پر نہیں ہے ان کی بھاؤنہ پر نہیں ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ موکھ منتری جیز سکھا کے لیے کیے نائج کوئی اس سے بیٹر کرے گا بہتر کرے گا لیکن ان کا بات کوئی چپرانسی سب نہیں مان رہا ہے اس میں سندھی آج آنپریہ جی کو نہیں ہونا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ارہو نے اپنی کساب جی نے اپنی راجتک ذمہداری اور میں کہوں کہ میرا نتیش کمار جی ہیں آپ نے نتیش کمار جی کمار جی میں آپ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بیہار کے آگامی یوبا بھی نتیش کمار جی کے پچنوں پر چلنے کا پریاز کرے لیکن آپ نے جن باتوں کا جکر کیا تب بھی اور آج بھی ڈڑ سنکلپ میں ماننے مکماندی جی کبھی پیچھے نہیں ہٹ انہوں نے اپنی جیون کو بیہار کی ویوستہ میں لگا دیا بیہار کو درست کرنے میں بیہاری کو بیہاری کہنے میں گرب ہونے پر مجھے نہیں لگتا ہے شاید آپ کی مجبوری ہوگی آپ اس مجبوری یا کسی سوچ سے آپ چرن میں جو چناب ہوا ہے اس میں جو ووٹنگ پرتیشت بڑھا تھا وہ پروشوں کی تلنا میں مہیلاؤں کی ادھیک تھی اور جس سوارت کیا بیہار کی پرگتی اور میں کہہ رہی ہوں کہ سکھکو کیا کھا میں درد کو بھی سمجھ رہی ہوں سکھکو کی جیون کی بات کو بھی سمجھ رہی ہوں بھر کہتی ہوں نیویدن کرتی ہوں جو اتنا دھائرے رکھا ہے تھوڑا دھائرے اور رکھے جو فیصلہ ہوگا وہ آپ پکش میں ہوگا اور اتنے پڑھے لکھے سکھا منتری ہیں پہلے کہ گٹواندن کی سرکار نہیں ہے جہاں سکھا منتری سکھا بیبھاگ میں جو گھوٹالے ہوئے ہیں سب ہی آپ میں وضائی دیتی ہوں کہ آپ نے سرکار کے سامنے اس باتوں کو ڈاغر کیا اور آپ کی باتوں کو مان کر دیتے کیونکہ اگر کہ مقمنتری جی کچھا شکتی نہیں رہے تو شاید آپ کی باتوں کو سنا نہیں جاتا اور آپ کی باتوں پہ سرکار اتنی بڑا سٹیپ نہیں لے رہی ہوتی جانچ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سرکار کی آرثی بھی میں کونٹر بیٹ ہوتا ہے وہ آرثی ستی سے بھی پرادکار کو لگاتے ہیں تو سرکار کبھی بھی بیہار کے بھبی ساتھ خلوار کرنے کے لیے نہیں ہے اور خاص کہ نتیش کمار جی کہ جی ون شیلی کو یا ان کے سنکل پہ سوال تو نہ آج اٹھایا گیا سکتا ہے نہ کبھی اٹھایا گیا تھا اور نہ اٹھایا جائے گا میں اس بات کاش واشن دیتی ہوں نہیں تو مین سوال یہی ہے اور اب بیبچ بھی ہوا جبکہ وقت دو دن کا مانگا گیا تھا نہ transfer posting کو لے فیصلہ ہوا جبکہ وقت 48 گھٹے کا مانگا گیا تھا دیکھیں گھوٹالے کی بات آپ پارٹی کے ایمیل سی نے اٹھائی سدن کے اندر سچھا منتری بھلے ہی تھوڑا اکھڑے مگر انہوں نے کہا کہ آئے اور کسیب جی نے ٹھیکی کہ ورشیم اٹھائی میں انتر ہو جاتا ہے نہیں ورشیم جی میں زیادہ سمیہ نہیں لوں گے پہلے تو میں انوپریہ ہی میرا نام سرپ انوپریہ ہے میں انوپریہ پٹیل انوپریہ پٹیل اتر پردیش کی ہیں اور ایک سانسد ہے میں انوپریہ ہوں جو جنتہ در انوپریہ پردیش پر دوسری بات آپ نے کہا کہ بپکش سوال اٹھا رہا ہے کس بپکش کی بات کر رہے ہیں جو لوگ سوال چوناب کے پہلے سترہ مہین ستہ میں تھی اور اس شاشن کال میں کیے گئے کاریوں پہ بلکل بلکل ہم شکارتے ہیں اور ہمارے مکمندی نے چکا رہا ہے کہ ہمیں لگا کہ جس بیبھاگ میں ان کی بھاگیداری اس بیبھاگ میں ہمیں لگتا ہے کہ ٹوٹی ہو ہے ہم کسیب جی بات میں کہہ رہے ہیں ہمارے مکمندی جی نے سرکار جب ان سے گھٹ بندن سے الگ ہو تبھی کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جن بیبھاگ کی آج جی ہاتھوں میں تھا اس میں کہ ہم جاچ کرائیں کہ سب جی آج بول رہے ہیں ہمارے مکمندی بہت پہلے بول چکے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا وشیم جی جنت دل united کے مل سی نے پوچھا ہے سوال یہ ہماری USP ہے بھرسٹا چار ہم برداست نہیں کرتے ہیں نہ بھرسٹا چاری کو ہم فسات کسی کو نہ بچاتے ہیں ہم کبھی بھی سکتا کہ اپنے مستق پر سرطاج بنا بیٹھتے ہیں ایک چھوٹے سے جواب پر کسیب جی چھوٹے سے جواب پر آپ کا اتر چائیں سرکار جو بیہار میں چل رہی ہے کسیب جی سچھک ہونے کے ناتے آپ کو کتنا امید ہے اور کیا لگتا ہے کہ بیٹے ایک سبتہ کے اندر بڑا فیصلہ آئے گا ہوتی رہی چلئے 48 گھنٹے 36 گھنٹے کی بات نہیں کرتے پورا ایک سبتہ کا بات کرتے ہم ایسا ہے کہ بارہ فیصلہ آئے گا لیکن ماننی سکھا مانتری ہماری پوروی چاپان جیلہ کے پرباری ہے جو یہاں آئے ستری کے بیٹھے جیلہ میں 12 بیدھائی بیدھائی ملکر انسے کہا گھوٹالا کی جانس کرالی جی تیس جیلہ میں یک جیلہ میں کم 220 بیدھائی سکھا بیدھائی سکھا بیدھائی سکھا بیدھائی ہمیسی 12 24 48 46 میں سکھا بیدھائی بیدھائی آج کے دیٹ میں بیار سرکار کوئی سکھا بیوہ کا بد آدھیکاری کسی لگتا ہے بیدھائی کسی کچھ کہنا چاہ رہے میں اپنے سمیمی سے 10 سکن ان کو دینا چاہوں میں یہ کہنا چاہوں کہ سرکار سے ہم کو نہ صرف امید ہے بلکہ پوری بیشوار سے کرے گی لیکن کوئی بات کرنے کے لیے اس کو پڑھنا پڑھتا ہے جب تک منتری جی خاص کہ پدادکاری ہمارے سکھا کو بیہار چیستی ہے جیسے ہم نے بتا دیا پڑھتا دیگھ دیگھ ستہ ہمیں پیٹالیس گھان کے منتری پڑھے نہیں مان لیے سچ ہے کہ پیٹالیس گھان کے دوسر دن بھی ہے لیکن دوسر دن کو چھپا دیئے گنا میں دوسر دن کر دیئے اور پیٹالیس کر دیئے تو جب تک پدادکاری اور منتری پڑھیں گے نہیں ہمارے بات کو سمجھیں گے نہیں سب سے بری بات کہ ٹھیک آپ کو روڈ چائم نہیں اب چھو مہینہ پہ ایک بار دیچھے پر تین دیس سے بارتا نہیں کریں گے بیہال سرکار کے نیتیز پیٹالیس پڑھے پیٹال اور پیٹال ساہی دو ایسے منتری تھے جو کھول کے بات کرتے چھو بات مانے نہ سنٹھے باقی لوگ سنٹھنے کے لیے یاد نہیں منتری نے کبھی تین مال لی کر دیئے بارتا کے لیے ہم پہ دس سیکنڈ میں نے دیا تھا کشب بھائی کشب بھائی پروکتہ دوسرے کو موقع دیتا ہے بول لے کشب بھائی اومر میں برے بھی ہیں اور آپ نے سمتہ پارٹی سے جنتہ دیوانٹی کے ساتھ میں کام بھی کیا ہے کیونکہ بطور سرکار ہماری ذمہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سبھی کو سنیں اور آپ نے جو کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے برطمان سکھا منتری بھی اتنے ہی ایجوکیٹڈ ہیں اتنے ہی سرسو بھاوک ہیں اور اتنا ہی دورگامی سوچ رکھتے ہیں کہ وہ سکھک کے ساتھ میں مانگ ہے اس پہ نشط طور پہ پوزیٹی کاروائی بھی ہوگی اور ایک بات جو آپ نے مجھ سے چھیری ہے کہ کھیں کاروائی ہوتی نظر نہیں آرے مجھے لگتا ہے کہ آپ سکھ بیبھاگ میں ایک بار گھوم دیکھنا چاہیے جو مجھے جانکاری ہے اور سکھ بیبھاگ بیلکل بیٹھا وہ سب ہی مدے پر دیکھ رہی ہے کیونکہ بہت بری جو اماؤنٹ ہے سکھ بیوستہ کو درست کرنے میں لگایا گیا تھا اور جو خاص راجتک روپ سے میں کہوں گی جو بیپکش بول رہی ہے وہ نہ بولے کیونکہ ان کے ہاتھ ان کے پریوار اور ان کی راجتک میں کہتی ہوں کہ چار چھ سے چہرہ ایسا ہے جو بھرسٹا چار میں لپتے ہے اور بھرسٹا چار کے ستھا سے باہر ہے ہم لگا تا 2005 سے 24 تک جنت کے لیے کام کرتے ہو اور جنت کی بسواس پر ستھا اور رکھنا ہوگا ستھا کو مگر سوال تو اب بھئی کھڑا ہو رہا ہے اور بپچ بھی سوال پوچ رہی ہے کہ آخر یہ جو گھنٹے دیے جا رہے ہیں آشوازن میں 48 24 26 36 بیسک بڑے فیصل ہوں گے گھنٹے کب پورے ہو ہے کسف جی اور انپریہ جی آپ بہت 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 سکرا اب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ بہت 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 بہت